ایپیل دو جار تیس کے اٹھاروے مہا مقابلے میں بیڑے گی پنجاب کینگز اور گجرہ ٹائٹینز کی ٹیم میں آمنے سامنے ساندار کی لڑیوں کو ملے گا دونوں ہی ٹیموں میں موقع ایپیل دو جار تیس کا اٹھاروہ مہا مقابلہ گجرہ ٹائٹینز اور پنجاب گنگز کے بیج کھیلا جانا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیمیں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کس رنڈ نیتی کے ساتھ یہ ٹیمیں میدان پر اترے گی ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مقابلہ کب شروع ہوگا اور اس مقابلے کو آپ کس طرح سے لائیو دیکھ پائیں گے اور کون کون سے کھلاڑی یہاں پر ساندار پر پرپومنس کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کے بارے میں تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو دوستو ہیں سب جاننے کے لیے بننے رہے اس ویڈیو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبال لے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کر دیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فی جوڑی ٹیم اس مقابلے میں ساندھر جیت درج کرے تو تو دوستو ہم بات کریں پنجاب گنگز کی ٹیم کے بارے میں تو اس ٹیم کا پرپومنس بھی آئی پیل میں کافی خطرناک دیکھنے کو ملا ہے چہاں پر سکر دون کی کفتانی میں ٹیم نے اب تک کمال کا پرپومنس کیا ہے دوسری طرح گجرا ٹائٹینز کی ٹیم کی ہم بات کریں تو گجرا ٹائٹینز کی ٹیم بھی ساندھر پومن میں ہے چہاں پر اپنے تین مقابلوں میں سے دو مقابلے یہ ٹیم جیت چکی ہے یعنی کہ اپنا پچھلا مقابلہ یہ ٹیم ایک چھوٹے سے سکور سے ہار کرا رہی ہے تو وہی پر پنجاب گنگز کی ٹیم بھی ہار کے ساتھ میدان پر اتر ہی ہے کیونکہ اس ٹیم نے بھی اپنا پچھلا مقابلہ گوایا تھا ایسے میں یہاں پر دونوں ہی ٹیم میں ہار کے بعد ایک دوسرے کے سامنے جیت کے لیے اُمڑے گی تو ایسے میں یہاں پر کمال کا پرپومنس دونوں ٹیموں کے بیچ دیکھنے کو ملے گا اور اس رومانچک مقابلے میں کافی سندہ رنڈ نیتی دونوں ٹیموں کی رہنے والی ہے جہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں اس کے بعد ہم جانیں گے اس مقابلے کی رنڈ نیتی کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں یہاں پر پنجاب گنگز کی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو اس ٹیم کی اوپننگ جوڑی کی ہم بات کریں تو اوپننگ جوڑی میں ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے پرب سمرند سینگ کے ساتھ کپتان سکر دون جہاں پر کپتان سکر دون نے اب تک آئی پیل کا اپنا ریکورڈ توڑا ہے اور یہاں پر ساندار پھوم میں چل رہے ہیں اور پھلال اورینج کیپ بھی اپنے سر پر سجائے ہوئے ہیں آئی پیل دو جار تئیس میں انہوں نے اپنے دو سو پچیس رن بھی پورے کر لی ہیں تو ایسے میں یہاں پر ایک بار پھر ساندار اوپننگ جوڑی میں ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر تین پر میتھو سوٹ اتریں گے نمبر چار پر جتے سرما تو نمبر پانچ پر سیم کرن ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر چھے پر سیکندر رجہ کو موقع ملے کا تو نمبر سات پر سہارو خان نمبر آٹھ پر ہر پرید برار اتریں گے نمبر نو پر راہول چہار کو موقع ملے کا تو نمبر دس پر ناثن ایلیس ونی نمبر گیارہ پر موہیت راتھی کو انفیکٹ پلیئر کے روپ میں چننا جائے گا تو وہی پر ارس دیف سنگھ بھی ٹیم کا حصہ رہیں گے یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو کافی سان ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ یہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم میدان پر اترنے والی ہے دوسری طرف ہم بات کریں یہاں پر گجرا ٹائٹینز کی ٹیم کے بارے میں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے ردی مان ساہ کے ساتھ سنمن گل تو وہی پر نمبر تین پر ساہی سودرسن اتریں گے نمبر چار پر ابی نو منہور کو موقع ملے گا نمبر پانچ پر وجہ سنکر ساندار بلے باجی کرتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر چھے پر ڈیوی ملے گا تو وہی پر نمبر دس پر علچاری جوسیپ تو نمبر گیارہ پر یس دیال کو ٹیم میں سامل کیا جائے گا تو وہی پر انفیکٹ پلئر کے روپ میں یہاں پر جوسوہ لیٹل ٹیم کا حصہ رہیں گے یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو کافی ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ دونوں ہی ٹیم میں میدان پر اتر رہی ہے دونوں ہی ٹیموں کے پاس دمدار کھلاڑی موجود ہے خاص کر کی گجرا ٹائٹینز کی ٹیم کی بلے باجی میں کافی دم ہیں تو وہی پر گین جاپ کنگز کی ٹیم کی گیند باجی کافی کمال کی ہے حالانکہ اس ٹیم کی بلے باجی اب تک کچھ خاص نہیں رہی ہے لیکن اس ٹیم کی گیند باجی ساندار دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر ایک بار پھر دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کڑی ٹکر ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے وہی پر دوستو اب ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سمعے کے بارے میں تو یہ مقابلہ شروع ہوگا آج بھارتے سمانو سار سام کے ساتھ بچ کر 30 منٹ پر جسے آپ لائیو دیکھ پائیں گے بلکل فری میں جیو اور سینیما پر تو دوستو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں کون سی ٹیم ساندار جیت درج کرے گی کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کر دھنیواد دوستو